اسلام علیکم دوستو میں ہوں احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں گندل ایکٹرونک دوستو آج جس پیرامیٹر کی بات کر رہے ہیں وہ ہے پیس سیمن اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگر کہیں ٹیوب ویل چلا کے جاتے ہیں یا انولٹر انسٹال کر کے جاتے ہیں تو بعد میں پتا چلتا ہے جی یہ مسئلہ آ رہا ہے کال کر دیتا ہے بندہ یہ پرابلم آ رہا ہے جی وہ پرابلم آ رہا ہے بیسک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام سیٹنگز جو ہیں ان کو چھیڑ دیتے ہیں جب وہ اس کے پیرامیٹرز کو چھیڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے لئے مسئلہ بنتا ہے بہت دور دراز سے بعض اوقات ہمیں بھی جانا پڑتا ہے ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تھا جب ہم نے اس کو مس کر دیا تھا پاسورڈ نہیں لگایا تھا تو بیسکلی آج ہم سیکھیں گے کہ وی ایف ڈی کے اندر پاسورڈ کیسے لگاتے ہیں اگر پاسورڈ لگا ہوگا تو جو بھی ہمارے زمیندار بھائی ہیں جو بانی لگاتے ہیں وہ صرف رن اور سٹاپ کے بٹن کو چھیڑتے ہیں چلانے کے لئے لیکن پیرامیٹر کو پھر وہ نہیں چھیڑ سکیں گے تو چلیں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کے طرف آپ نے اگر اپنے وی ایف ڈی کو پاسورڈ لگانا ہے تو اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا پی سیون میں ٹھیک ہے جی پی سیون میں جانے کے لئے آپ کو کیونکہ اس کے اوپر آرہی ایک پاسورڈ لگا ہوا ہے تو میں اس کو ایک دفعہ کٹ کر دوں ڈیٹا انٹر کر دیں یہ دیکھیں جی پی سیون آگیا پی سیون اس کو ڈیٹا انٹر کریں گے تو پی سیون ڈبل زیرو آ جائے گا اس کو دوبارہ انٹر کر دینا یہ اب آپ کے سامنے زیرو زیرو آ رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پانچ زیرو آ رہے ہیں ہم نے ان پانچ زیرو میں جو پاسورڈ آپ لگانا چاہتے ہیں وہی پاسورڈ آپ نے لگا دینا جیسے میں یہ لگاتا ہوں ٹھیک ہے ابھی یہ پاسورڈ لگ چکا ہے اس کو اپنے دوبارہ ڈیٹا انٹر کر دینا جب ڈیٹا انٹر ہو جائے گا تو آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ برحال ہو جائے گا اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا پاسورڈ جو ہے وہ لگ چکا ہے اس کے لیے آپ کو یہ پاور کٹ کرنی پڑے گی ایک بار ری سیٹ کرنا پڑے گا اس کو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سپرائب کریں